موسیقی 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 ٹیکس پیرز کو بڑھا رہے ہیں نمبر آف فائلز کو بڑھا رہے ہیں لیکن بسائیڈز تیٹ ان کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ ریونیو کے کلیکشن کو پورا کرنا ہے اور ہمارے جو انڈائریک ٹیکسز لگ رہے ہیں آپ کے اوپر ہر چیز پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ نے کسٹم ڈیوٹیز بڑھا دیں ہمارے یہاں پر انڈسٹری نہیں ہے اگر ہم تمام ٹیکسز کو بڑھا دیں گے تو ہماری کسٹ اس طرح سے نہیں رہے گی جو فیزیبل نہیں رہے گی مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹیکسز کو پورا کرنا ہے کبھی ہم انڈائریکٹ سے ہم ٹیکسز کو بڑھا دیتے ہیں کبھی ہم ویڈھولڈنگ کو نومل رجیم میں لے جاتے ہیں کبھی ہم اس کو فائنل رجیم میں لے جاتے ہیں اور ہم ایٹ ونس کرتے ہیں دیکھیں ٹائم دینا چاہیے ہمیں اس بات کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ اتنی پڑی لکھی نہیں ہے عوام جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے کنسلٹنٹس کے اوپر اور یہ بھی ایک شاید غلط بات ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ اچھے کنسلٹنٹس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنا ایڈوائزر اچھا ہونا چاہیے ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے جو آپ کو جو فصلی بٹیرے میں تو کمگا جو آ کر دو تین ہزار روپے میں ریٹرن ڈال دیتے ہیں ان سے ریٹرن نہیں ڈلوانی چاہیے آپ کا نقصان ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کا ایڈوائزر جو ہے وہ صحیح طرح سے گائیڈ کرنا ہی پاتا آپ کے ریٹرن غلط سبمیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو نقصانات اس کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے آپ کو پہلے سے اس پہ کام کرنا چاہیے آپ کو اس کی پروموشن پہ کام کرنا چاہیے لیکن بجٹ میں ایٹ ونس آتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے مزہدار بات ہے اگر آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تو آرڈیننس آ جاتا ہے ایٹ ونس آت صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پچھلا قانون تھا وہ بدل دیا جیسا کہ ایمپورٹرز کے ساتھ ہوا جیسا کہ اب آپ نے اب ڈیزگنیٹڈ پرسنز آپ لائے ہیں پراپٹی ایجنٹس کے ساتھ اور جولرز کے ساتھ آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا اسٹ فیزیبل کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ اپلیکیبل ہے ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ اپلیکیبل ہے یا یہ اپلیکیبل نہیں ہے ہم صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے جب تک گورنمنٹ اپنے اسٹینس کو چینج نہیں کرے گی اویرنس والے اسٹینس کو جب تک فسلیٹیشن والے اسٹینس کو چینج نہیں کرے گی تب تک ہمارا نائی تو ٹیکس پیس بڑھے گا اور نائی لوگ ٹیکس نیٹ میں آ کر ٹیکس دینا چاہیں گے بلکل صحیح ہو گیا کشبی آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے جو کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ریونیو ہے اس کو اکومت ٹارگٹ کر رہی اور بی ٹی بی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی اس پہ میں مزید آپ سے ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے دوست حافظ تنویس آپ سے آپ سب میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں یا جو ہمارے لوگ ٹیکس کو سمجھتے ہیں یا جو ہمارے ٹیکس پیرز ہیں ان کے لئے آپ یہ ذرا آسان فہم الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ فائنل ٹیکس ریجیم اور منمم میں کیا آپ فرق دیکھ رہے ہیں صاحب فائنل ٹیکس ریجیم میں تو اب بلکل سمپلیفائیڈ پرسس تھا لوگوں کے لئے سہولت تھی کہ اس میں ایک دفعہ اپنی لائیبیلیٹی ایٹ ڈی ٹائم آف ایمپورٹ یا وٹیوری سیٹویشن جو جنرل سپلائیر ہیں تو وہ سپلائی کے ٹائم پر جی جی بلکل پر کر دیتے تھے تو وہ بھی اتنا ہی تھا کہ جیسے نارمل میں ان کا بنتا تھا بلکل ہی اسی حساب سے اس کو کیلپلیٹ کیا گیا تھا تو اس میں فردر فارمیلیٹیز ختم کر کے ان کو سمپلیفائی کیا گیا تھا ابھی ایک طرف یہ دعویہ ہوتا ہے کہ ہم ایز آف گرنگ بزنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو پہلے سے ایز تھی اس کو ختم کر کے اس کو فارمیلیٹیز میں جایا جا رہا ہے درست ہو گیا اور پہلے ہی ہمارا جو ایف بی آرہا ہے وہ بلیک میلنگ کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے ان کو ایک اور سکوپ دیا جا رہا ہے پہلے ہی وہ طاقتی نتا بجنام ہے بلکل صحیح ایک اور سکوپ ان کو مل گیا بلکل صحیح یعنی پہلے جیسے اوڈر جو تھا فائنل ٹیکس میں نہیں ہوتا تھا آپ جب مینمم میں چاہیں گے تو آپ کے ناچانے اوڈر کا بھی معاملہ آجائے اوڈر کا بھی آئے گا ان کو ڈاکومنٹیشن مینٹینگ ایک ڈپارٹمنٹ ہر بزنس من کو بنانا پڑے گا اکاونٹنٹ رکھنے پڑے گے ٹیکس اڈوائزر اوڈر لٹنز تو جاتی ہی تھی اب جو منتھلی بیسس پہ بھی ان کو بدھولنگ کی ضرورت پڑے گی اور باقی چیزوں کی بھی ان کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا الٹیمیٹلی و انڈ کنزیومر تک وہ پٹک کرے گی انڈ کنزیومر تک کاسٹ ہے گی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھے کشبی یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے ایک تو میں آپ سے بات پہلا سوال میرا یہ ہوگا جہاں ہم نے بات ہماری خطب ہوئی تھی کہ جی جو بروڈننگ ہے بروڈننگ کے حوالے سے اس دفعہ انہوں نے کہا جی ہم پانچ ملین ٹیکس پیئر کا ایک حدب پورا کرنا چاہتے ہیں اور بڑا کلیر کٹ کہا لیکن شاید جیسے آپ نے کہا اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے ہم شاید نہ کر پائیں تو کیا آپ کو کیا وجوہات نظر آتی کہ بروڈننگ کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی ٹیکس کیوں دے فائلر ہیں جی جی فینلٹیز ان کے لیے ہیں بلکل ایسا ہی ہیں بلکل ایسا ہی ہیں آرڈٹس ان کے لیے ہیں بلکل ایسا ہی ہیں اب جب ایک بندہ حال دیکھتا ہے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اس کو تو کوئی پرویجن ہے ہی نہیں کوئی آسانی ہے ہی نہیں اس کے لیے اخباروں میں نام بھی اس کے آتے ہیں جو بھی وہی کہلاتا ہے تمام ڈپارٹمنٹس اس تک رسائی ان تک ہوتی ہے نیپ بھی انہی کو لے کے جاتا ہے بی آر بی اونی کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئیں ٹیکس نیٹ کے اندر اور کیا ہمیں جو ایک عام شہری کا جو سوال ہے کہ کیا ہمیں صحت ملتی ہے کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے کیا ہمیں پانی ملتا ہے کیا ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے بلکل صحیح اگر یہ تمام چیزیں اپنے وسائل سے ہی پوری کرنی ہے تو پھر ہم ٹیکس ہی ہوں دیں لیکن میں اس کے ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ ٹیکس دینا ہمارا قومی قریضہ ہے ہمیں ٹیکس دینا چاہیے ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے ہے لیکن حکومت سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں کم از کم انہیں عزت تو دیں کم از کم ان کا لحاظ تو کریں کم از کم انہیں ان لوگوں سے دسٹنگوش تو کریں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے یا جو اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرتے اب جو لوگ اپنی ریٹرن کو فائل کرتے ہیں ان کا اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ جو پہلے فائلر اور نون فائلر کا کونسپ تھا اب ایکٹیف ٹیکس پر لسٹ کا کونسپ تھا آگیا اس کے علاوہ تو اور کوئی بینفٹ نہیں ہے فائلر کو اور جو نون فائلر ہے اگر وہ پروپٹی خریدے گا آج دیکھیں ہم نے تو پروپٹی کے بزنس کو بھی تقریباً ختم کروا دیا ہے ایسے ہی ہے اب ہم نے جولری کے بزنس کو بھی ختم کرانے کی طرف جا رہے ہیں ریل سٹیٹ کے بزنس کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے اور اس بات کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے سمجھ ہوگی لیکن کشف بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ease of doing business کے index میں ہم بہتر ہو گئے تو کہاں سے بہتر ہو گئے دیکھیں ایک بڑا بڑا سوال دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے trade deficit کو کم کر لیا at the cost of our local industry تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ local industry کو بچانا تھا یا trade deficit کو بچانا تھا ہم نے ضرور trade deficit کو کم کیا ہے ہم نے ضرور اپنے imports کو کم کیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ہم نے اسی ریشو سے اپنی exports کو بڑھایا ہے کیا اسی ریشو سے ہم نے اپنی local industry کو بنایا ہے کیا اسی ریشو سے ہم نے اپنی local industry کو secure کیا ہے کیا ہم نے اسی ریشو سے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو اسی طرح سے نوکریاں دی ہیں دیکھیں ابھی تک تو آپ کے کئی لاکھ لوگ نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں آپ کی کئی ہزاروں میں آپ کی انڈسٹری بند ہو چکے ہیں اگر ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹریڈ ڈافیسٹ کو بہتر کر لیا ہم نے کرنٹ اکامٹ ڈافیسٹ کو بہتر کر لیا یہ تو ایک علمی آیا ہے تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جو بات آپ نے کی اب آپ نے دونوں پہلووں کو دیکھنا ہے آپ اگر ایک پہلو کو دیکھیں گے خوش ہونے والی بات ہے لیکن دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی امپورٹ کو ہم نے ان تمام راو میٹیریلز کی کاؤسٹ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے جب ہم ایک سو ڈالر کے پیچھے ہمارا ایک سو روپیہ تھا تو ہم تب اپنی انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے ہم آج کیسے کمپیٹ کریں گے ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے رفنڈز دیے نہیں ہیں ٹیکسز آپ نے بڑھا دیا ہے بجلی کے بل آپ مسلسل بڑھا رہے ہیں تو آلٹی میٹلی آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ تو بیٹھے کی ہمیں اب یہ دیکھنا ہے اور میری ذاتی رائے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے ایسے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مجھے ایسے کرنٹ اکام ڈیفیسٹ کو نہیں کم کرنا اگر میری لوکل انڈسٹری بیٹھ جائے پہلے لوکل انڈسٹری ہونی چاہیے اس کے بعد کرنٹ اکام ڈیفیسٹ درست ہو گیا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دس شارٹ بیک اچھے کشبی جیسے آپ بات کر رہے تھے اب سب آپ سے میں سوال کروں گا جو اہم بات ہے کہ دیکھیں ایک کانسپٹ ہے کہ ہم نارمل ٹیکس کی طرف آ رہے ہیں فائنل سے ہم منوم کی طرف جا رہے ہیں اور منوم سے اب ہم نارمل کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں جو معاملہ ہے کہ جو بکس آف اکاؤنٹ بنانی بڑھتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہ بکس آف اکاؤنٹ بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو اس چیلنج کو کس طریقے سے دکھا جائے گا اور یہ ہمارے ٹیکس پیرز کیلئے آپ سمجھا دیں کہ بکس آف اکاؤنٹ بنانے کا مطلب کے ہے بکس آف اکاؤنٹ بنانا اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی سیلنگ اور بائنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی بزنس میں ایکسپینس ہو رہا ہے یا ریوینی آ رہی ہے اس کو آپ داکومنٹی کریں بلکل اگر پاکستان میں آپ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں وہ آپ سے آپ کے چیک لینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے اور دوسرا پیپر منی یہ جو پلاسٹک منی ہے جب تک اس پہ انشور نانا کریں گے لوگوں کو پیپر منی ختم کر پلاسٹک منی پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے تب تک آپ ڈاکومنٹیڈ کو ڈاکومنٹیشن کو کس طرح پراپر کر سکیں گے کیش میں نائنٹی پرسنٹ کام ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیش میں ہی چلتا ہے اچھا کچھ بھئی آپ سے پڑا سوال ہوگا کہ جو ہمارا ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جیسے آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ جو پولیسیز کی کنسسٹنسی کی بھی آپ نے بات کی ایس آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی ایس آف ڈوئنگ بزنس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو بڑا اہم ٹیکنیکل نکتہ آپ سب نے اٹھایا کہ جو امپورٹر ہے مثال کے طور پر اس کو جب آپ فائنل ٹیکس سے نارمل ٹیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کی جو ٹیکس کی ایڈیشنل کاؤسٹ ہے وہ اپنی اس ٹیکس کی ایڈیشنل کاؤسٹ کو لے کے آئے گا اپنی پرائسنگ کے اندر تو اس کا کاروباری لحاظ سے کیا امپیکٹ ہوگا اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کمیشل جو معاملات ہیں اس میں ایک اور بھی ایشو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نولیڈ رکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے ایسے پروجٹ پہ آر ڈی بھی لگا دیتے ہیں حالانکہ آؤٹ آف کانسٹرک سوال ہے آر ڈی بھی لگا دیتے ہیں جو ایک رام ڈیل ہوتا ہے اندرسٹری کے لیے تو ان دونوں چیزوں پر سر اگر آپ روشنی ڈالیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ the back of the mind under invoicing کی طرف آر ڈی بھی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف under invoicing کوئی نہیں دیکھنا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ over invoicing تو نہیں کر رہے ہیں بالکل صحیح اب اگر وہ over invoicing کر رہے ہیں تو ہم کہا جائیں گے ہمارے یہاں پر جو آپ کی جو clearance ہو رہی ہے پہلے یہ ایسا ہو رہا تھا کہ customs اگر اپنا کوئی rate بھی نکال دیتی تھی یا valuation ruling بھی آ جاتی تھی تو اس پہ اگر آپ کی under کی بھی ہے آپ نے یا انہوں نے over کی ہے اور آپ کا وہ rate نہیں مل رہا تو آپ جو بھی customs اس وقت valuation کرتی تھی آپ وہ tax دے کے باہر نکل جاتے تھے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور importers اس پہ tax دے بھی دیتے تھے لیکن ضرور importers کو آگے problem آئے گا انہیں اگر maintenance کرنی پڑے گی بکس کی ان کے audits بھی ہوں گے انہیں لیجز بھی بنانے پڑیں گے انہیں accountants بھی رکھنے پڑیں گے انہیں statement بھی دینی پڑیں گی انہیں returns بھی ڈالنی پڑیں گی وہ تمام مسائل ان کے وہی ہو جائیں گے جو ایک manufacturer جس طرح سے پوکی پہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا سارے سسٹم کو سنبھال رہا ہوتا ہے ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ease of doing business کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں ہم at once ہمارے importers نہیں جا سکتے ہمیں انہیں time دینا ہوگا ضرور جانا چاہیے ہے ضرور کرنا چاہیے ضرور document ہونا چاہیے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ overnight ہم ان کو change کر دیں نہیں ہو سکتا اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا importer under invoice کرتا ہے تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا exporter over invoice تو نہیں کرنا ہے اگر آپ ہمیں سزا دیں گے تو اس کی سزا کیا ہے اگر وہ over invoice کر رہا ہے تو کیونکہ چائنا اگر آپ کو export کرتا ہے تو چائنیز exporterز کو اس پر rebate ملتا ہے اور ان کا ایسا کوئی system نہیں ہے ابھی تک چیک کرنے کا کہ انہوں نے کتنا over invoice کیا they are moving towards that لیکن till today ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کتنا over invoice کر رہے ہیں اور وہ جتنی value اس میں بڑا اہم سوال ہے کشب بھی آپ سے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک تجربہ رکھتے ہیں بزنس کے والے سے اور ایک کرسے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا اگر میں پچھلے دس سالوں کا موازنہ کروں کہ ہم نے ایک منفیکشنگ کی اکانومی کو جہاں پہ بڑی اچھی منفیکشنگ ہوتی تھی ٹیکسٹائل تھی اور دیگر انڈسٹریز تھی ہم نے اس اکانومی کو منفیکشنگ سے لے جا کے ٹریڈنگ کی طرف شفٹ کر دیا یعنی ہم نے امپورٹس کو انکریج کیا کمچھل امپورٹر کو ہم پائنل میں لے گئے اور ان سے ہم نے پوچھ کر کوئی نہیں کی جس کی وجہ سے ایک شفٹ آیا ٹورڈز ٹریڈنگ سیکٹر اب بالکل یہ بات درست ہے کہ ٹریڈنگ سے منفیکشنگ کی طرف واپس لے کی جانا چاہیے لیکن جہاں ہم ٹریڈنگ کو ڈسکریج کر رہے ہیں وہاں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم منفیکشنگ کیلئی کوئی بینفٹ دکھا رہے ہیں کیا ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ ہم منفیکشنگ کو ایسا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ شفٹ ہو سکے کیونکہ مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں اس شفٹ کے انٹینچن ضرور ہے لیکن ہم شاید غلط ریک پہ ہیں میں دیکھیں یہاں پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اگر اپنے اس سسٹم کو چینج کیا ہے ہم نے سمگلنگ کے دروازے کھول دیئے ہیں بلکل صحیح ہم جب تک اپنے بودس کو سیل نہیں کریں گے ہم جب تک اپنی سمگلنگ کو زیرو نہیں کریں گے تب تک نہ ہی تو کوئی سسٹم یہاں پر رائج ہو سکے گا نہ ہی تو تب تک آپ کی لوکل انڈسٹری چل سکے گی نہ ہی تب تک آپ لوکل انڈسٹری کو بھی بینفٹ دیں گے دیکھیں اس وقت آپ نے اپنے کسٹم سے شفٹ کیا ہے آپ نے نورمل ایمپورٹ سے گورمنٹ کو آگے جو فگرز آئیں گی وہ ضرور ریونیو کا لاؤس آئے گا کیونکہ نہ ہی آپ کو وہاں پر کسٹم سے جوٹی ملے گی نہ ہی سیلز ٹیکس ملے گا نہ ہی انکم ٹیکس ملے گا کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کی سمگلنگ کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں ہمیں اپنی پالیسیز کو بناتے وقت اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایمپورٹ ڈیوٹیز کو بڑھا رہے ہیں تو ہمارے پاس سمگلنگ کا دوسرا دروازہ کھل ہے میں بار بار سمگلنگ پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم جب تک سمگلنگ کو ڈسکاریج نہیں کریں گے ہم جب تک بارڈرز کو سیل نہیں کریں گے تب تک آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی اور میں ذاتی طور پہ اور یہ پرورڈل ڈمپنگ کی طرف بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں ڈمپنگ کی طرف تو وہ بات کی بات ہے الٹیمیٹلی جب آپ کی سمگلنگ ہوگی اور اس طرح سے آپ آئے گا تو آپ ڈمپ کریں گے اپنی چیزوں کو الٹیمیٹلی اور دیکھیں اگلی اکانومیز کا یہ کام ہے کہ دوسرے ملک میں ڈمپنگ کریں بلکو ٹھیک الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی چیزوں کو بیجنا ہے ایدھر بائے سمگلنگ ایدھر بائے ایکسپورٹ انہوں نے تو اپنے پاڈکٹ کو بیجنا ہے نا انہوں نے تو بینفٹ دینا ہے لیکن یہ تو ہماری گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے لوکل مینفیکچرر کے انٹریسٹ کو کیسے سیف کرنا ہے اور جیسا کہ بھی آپ نے ریگولیٹی ڈیوٹی کی بات کی تھی ریگولیٹی ڈیوٹی کیا کونسپٹ یہ ہے کہ یہ ان پاڈکٹ پہ لگے گی جس سے آپ کی لوکل انڈسٹری ہرٹ ہو رہی ہوگی میں یہاں پر بڑے بابسوک ذرائع سے کہتا ہوں ہمارے یہاں پر ان پاڈکٹ کے اوپر بھی ریگولیٹی ڈیوٹی ہے جو آپ کے ملک کے اندر بنتے ہی نہیں ہے only for the sake کہ ہمیں revenue چاہیے ultimately آپ نے revenue collection کے لیے اس پر ریگولیٹی ڈیوٹی لگائی ہے اور آپ اس بات کو بھول گئے کہ اگر ہم raw material کے اوپر ریگولیٹی ڈیوٹی لگائیں گے اس پر ہماری duties بڑھ جائیں گے taxes بڑھ جائیں گے تو جو ہمارا finish product بنے گا وہ بہت مہنگا بنے گا اور جب آپ کا finish product مہنگا بنے گا تو پھر آپ smuggling کو دعوت دیں ہمیں جب تک جب آپ priorities بناتے ہیں تو میری advice ہوگی گورنمنٹ کے تمام priorities کو چھوڑ کے number one priority آپ کی smuggling ہونی چاہیے smuggling کو روکیں آپ کی tax base بھی بڑھے گی آپ کا revenue بھی بڑھے گا آپ کی local industry بڑھے گی اچھا حافظ صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف سے اشارہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو audit ہے وہ audit بھی کھل جائے گا آپ کا جب آپ minimum tax کی طرف جائیں گے تو audit بھی ہوگا اب آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیستر FBI جو ہے audit میں جو معاملات ہوتے ہیں نہ تو کوئی ہمارا standard operating procedure ہے نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ tax پر ماں کرا دیں اور اس matter کو close کر دیں جو اکثر دیکھا گیا اب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈان لیے گا کہ جو audit کے معاملات ہیں دیکھیں فہلے تو ہم دیکھتے ہیں جب FBI کے جو عملہ ہے اس میں اڈیٹرز جو دیکھتے ہیں ان میں audit کی capability نہیں ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں جو نورملی تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ audit کے لیے جب notice آتا ہو جاتے ہیں تو ان سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ تیع کر لیتے ہیں کتنے پیسے جمع کروا دے تو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو proper files maintain کرتے ہیں اور document رکھتے ہیں وہ department کو ساری اپنی files provide کرتے ہیں اور پھر ان کو ہر مہینے بعد notice ڈال دے کہ میرا audit کریں میں بیٹھا ہوں اور میرے audit کو complete کریں اور ان سے دکھا جاتا ہے کہ آپ آئیں بات تو کریں میں بات نہیں کرنی آپ کو میں نے document دیئے ہیں آپ audit کریں اور اس پر decision دیں ٹھیک ہو گیا تو لیکن وہ اس طرف نہیں آتے صحیح اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ rush of work ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی capability نہیں رکھتے capability کی اگر بات کریں تو حفظ صاحب میں آپ کو اشارات کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب last ہماری executive committee بیٹھی تھی تو دو سو چودہ ڈی کا جب invocation کی بات آئی تو اس وقت انہوں نے text bar کو یہ approach کیا کہ جی اب جو cases ہم کھول بیٹھے ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمارے پاس capacity نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا کریں تو وہ بھی علمیہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے سامنے انہوں نے ہوا ہے جی جی بلکل ہے صحیح تو وہ یعنی اس میں آپ number of cases ہیں جس میں اتنا سٹاف بھی نہیں ہے FBR کے پاس کو اس کو handle کر سکے بلکل صحیح تو کس طرح اس کو possible ہے کہ وہ کر سکیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی immunity کر دیں گے جی دو سو جاستے دو سو چودہ ای آیا تھا پہل جی 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 اسی طرح پھر کوئی اسی طرح کر کے کوئی scheme لڑا کے تو اس کو ختم کرنے کی بلکل صحیح کی جائے گی otherwise وہ physically ہر ایک کا audit کرنے کے اہل نہیں ہے اہل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ناظرین ہم ہم ہماری باتوں کو یہی سے continue کریں گے کاشف صاحب سے تنیر صاحب سے بڑی اہم اور دلچسپ اور معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کریں گے we'll be right back after a short break جی جی ناظرین welcome back آفٹر دی بریک جی کاشف بھئی ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے ہم سب کے دل کے بڑا قریب ہیں بہنگے گنسلٹرن یا بہنگے ٹیکس پہ کہ دیکھیں جب audit ہوتا ہے تو آپ audit کیجئے audit آپ کرتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں بتائیں جمع کیا کرائیں گے تو یہ جو ایک منٹالیٹی ہے یا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے سر اس کو کیسے ٹھیک کرے دیکھیں پرسنلی تو مائے پرسنل اپینین audit ہونے چاہیے ہیں کیونکہ آپ سیکھتے ہیں اپنی بلتیوں کو بلکل سیکھ یہاں پر بات یہ ہے کہ audits یہاں پر آپ کو guide اور facilitate اور educate کرنے کے لیے شاید نہیں ہوتے پھر وہی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے پرویزنز آپ کے لاؤز ایسے ہیں اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ ٹیکس پیئر کے اختیارات کو نہیں بڑھائیں گے اور ٹیکس کلیکٹر کے اختیارات کو کم نہیں کریں گے تب تک آپ کا ریونیو کلیکشن بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ٹیکس پیس بھی نہیں بڑھے گا اب آڈٹ کے اختیارات تمام اختیارات دپارٹمنٹ کے پاس ہیں اور اگر آپ آڈٹ کا فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے میں اس کے آگے آتا ہوں آپ اپیل میں جانا چاہ رہے ہیں آپ کو اپیل کی تاریخ نہیں ملتی ہے آپ کو اپیل کی تاریخ لینے کے لیے پروچ کرنی پڑھتی ہے پھر اگر آپ اپیل کا فیصلہ آپ کے خلاف ہو جاتا آپ ریبنل میں جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ اتنا جو ایک بزنس مین ہے جی اس وقت وہ اتنا پریشان ہے اپنے حالات کی وجہ سے ہم اس سیکٹر کو بھول جائیں دس سے پندرہ پرسنٹ کی ایکانومی کو ہم بھول جائیں ہم نومل ایکانومی کی بات کریں کہ اس وقت جو آپ کے ایکانومی ہے اس پیس پہ نہیں چل رہی تھی آپ کے بزنس من پریشان ہیں اگر آپ یہ آرڈٹس کے پنلٹیز کے آپ کے ٹیکس کے آپ پر بردن ڈالتے جائیں گے تو یہ پریشانی اگر 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 میرا سوال یہ کہ اس پریشان کو کیوں ختم کیا کیوں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا ہر سال آرڈٹ ہو سکتا ہے آپ کا ہر سال آرڈٹ ہو گا اور آپ کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ صرف ایک سیکشن کے تحت آرڈٹ ہوتا آپ کا ایک سال کا کئی سیکشن کے تحت آرڈٹ ہو بلکل ایسی اسی طرح سیل 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 ٹیکس کے آرڈٹ 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 بزنس من بی آر کو جواب دی نہیں ٹیکس پیرز ہیں ان کے بھی تھوڑے سے اختیارات بنا ان کی بھی سنوائی ہونی چاہیے وہ بھی کہیں جا کر آپ کے خلاف بات کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں آرڈٹ کو ہم پھر وہی بات ہے کہ آرڈٹ کو ہم ایز ٹول فور کلیکشن ہم استعمال کرتے ہیں آج کل کیا کرنے تو ہمیں اپنے ٹیکس بیس کے اختیارات کو بڑھانا ہوگا ہمیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا اچھا ایک چیز بڑی ہے کشبری جو ہم منم ٹیکس کی بات کرتے ہیں یا اب ہم ٹرانس فرم کر رہے ہیں اپنے آپ کو فائنیل سے نارمل ٹیک رجیم کی طرف تو دیکھیں اس میں بیسک پرپس ڈاکومنٹیشن ہے اب اگر ہم ڈاکومنٹیشن چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن میں تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ فائنیل ٹیکس رجیم ہی رکھا جاتا اور ساتھ اسطلاح ڈال دی جاتی کہ بوکس آف اکاؤنٹس آپ دیں گے ٹھیک پرپس ڈیویلپ کنٹریز کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں منیج کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن لگایا ہے اس میں ہم نے یہ کہا اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ سیلس ٹیکس ریجیسٹر پرسن کیلئے لائیں گے تو اسے انوائس کارٹ نہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی سیلس ڈالنی ہیں اور اس نے اپنی پرچیز ڈالنی ہیں میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کے جو لائیڈز ہیں کیا وہ ان پرچیز کے پروفز لیتے ہیں وہ ان پرچیز کے پروفز نہیں لیتے جو اس وقت اور ہم نے اس وقت دو راہے پہ لاکہ مینوفیکچررز کو اور امپورٹرز کو کھڑا کر دیا ہے کیونکہ ایف بی آر مینوفیکچرر کی ریٹرن میں پوچھتا ہے کہ آپ نے سی این آئی سی کی پرویجن آپ ڈالیں گے تو آپ کی ان وائس اسیپٹ ہوگی اور آپ کو اس کا انپورٹ ملے گا لیکن جو ایک ریٹیلر ایک سو چودہ کی ریٹرن میں جو اپنی ریٹرن ڈالتا ہے وہ صرف ایک پرچیز کی ویلیو ڈالتا ہے جب تک آپ اس کی بائی فرکیشن نہیں پوچھیں گے تب تک یہ جو ہم ابھی اسطلح لائے ہیں کہ کم از کم سی این آئی سی دینا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن ہمیں پالیسیز بناتے وقت آپ نے موجودہ نظام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ موجودہ نظام کس طرف جا رہا ہے بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے کہ آپ سی این آئی سی لائیں آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف اس قانون کو رول آف لاؤ ہونا چاہیے پھر آپ اس کی طرف لائیں پھر آپ یہ نہ نہ کہیں کہ جناب اگر وہ پچاس زار سٹورز پر چلے جائیں اور آپ کے اینڈ کنزیومر کا پرڈکٹ ہے تو اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا دوسرے پہ اپلیکیبل ہوگا جو آپ کے اینڈ کنزیومر پرڈکٹ ہیں وہ ان پہ آپ جناب اینڈ ایسی اپلیکیبل نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پر اس وقت تو یہ مومہ بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے جیسا کہ ہم نے بیچ میں بھی بات کی کہ وہ کیوں انوائس نہیں لینا چاہتے ہمیں پھر ایویرنس دینی ہوگی ہمیں بتانا ہوگا کہ آپ اگر انوائس لیں گے نہیں آرہی کہ اگر ہم ان کے پرووز لے لیں گے تو پھر آرڈٹ کے وقت ان کو مسائل نہیں ہوں گے ہمیں ایف بی آر کو اسوسییشنز کو چیمبرز کو آپ کے ٹیکس بار زیادہ زیادہ اس وقت سمیداری آتی ہے کہ چونکہ سسٹم چینج ہو رہے ہیں تو ہم سب کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا سب کو جناب چونکہ سسٹم چینج ہو رہا ہے اپنے آپ کو اپنے بزنس کو اپنے سسٹم کو کریکٹ کریں کیونکہ پہلے ایک وقت تھا کہ آپ کا ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر گزارا تھا اب ہم جس وقت ہم جس طرح سے ہم چینج جا رہے ہیں اور جس طرف ہم اپنے قوانین کو لے جا رہے ہیں اب ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر آپ کا گزارا نہیں آپ کا نقصان ہوگا ہم اس بات کو سب کو باور کرانا اچھا حافظ مجھے بتائی گا جیسے ڈاکومنٹیشن کے اوپر بڑی ایک طویل گفتگو گی کاشف صاحب بیٹ صاحب کا بھی اس میں رول رہا ہے تو دیکھیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کیا چیز کی چیز کی اوپر سمجھتے ہونا چاہیے بیسی کلی جو بزنس میں ان کو ڈاکومنٹیشن کو مینٹین کرنے کی بلکل عادت نہیں ہے جس کاشف بھائی نے کہ بلکل کرتے ہیں مینے مینے بعد law میں چینجن کریں گے تو لوگوں کو جو سمجھ آنی وہ بھی نہیں آئے گی اور ہمارے جو بزنس میں ہیں وہ illiterate person ہیں اور ہمارا جو law ہے اتنی تیزی سے چینجن اگر آئی ایک دفعہ چینج ایک سال بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ایک دو سال تین سال ان کے یعنی ریپیٹیڈلی ایک کام کو کریں تو پھر شاید ان کو چیزوں کا پتہ چنے میں شروع ہو جائے جیسے کاشیو آئی نے کہا کنسیسٹنسی ہونی چاہیے آپ کی پولیسیز میں ملکو سی وہ ہی آگے یعنی وہ چیز بہتری لانسکتی اب چیزوں کو واپس لے جاتے ہیں پھر وہ انٹروڈیس کرواتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابھی کون سب پرویل کر رہے ہیں اچھا یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا کاشیو بھئی انہوں نے کیونکہ ہمارا وقت کم ہے لیکن میں بریف چاہ رہا ہوں ساری باتیں جو منیمم ٹیکس میں لے گے اور پھر ہم نے سرٹن پرسنٹیج رکھ لی اب دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں اور جو بزنس میں میں ان کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں جنہا وہ جب اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے پورے بزنس پلانز شیئر کرتے ہیں پاکستانی اکانومی اتنی غیر یقینی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آج جو ہم بزنس پلانز شیئر کر رہے ہیں آج کے ٹیکس کے مطابق آگے جا کے کیا ہوگا تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کے اوپر کیا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے دیکھیں ہم نے پیشتی دفعہ یہ کہ ہم ٹیکس ریٹس کو کم کریں گے اگلے ہوگا تو کیا کل وہ وہ ہی رو مٹی ریٹ پہ مغوا سکے گا دوسری بات ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس وقت سوہ تینا پرشنٹ پہ لے گئے جب کائی بار سوہ تینا پرشنٹ ہوگا تو بینک سوہ تینا پرشنٹ پہ نہیں دیں گا آپ کو یہ بھی پارٹس ہیں انویسٹمنٹ کے اگر آپ کے وہ ہی کنسسٹنٹ نہیں آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ ایک انویسٹر کو اپنے ملک کے اندر کیسے بلائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تو اپنا جو لوکل انویسٹر ہے وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی ہیں جب تک آپ اپنے لوکل انویسٹر کو نہیں اتنا انٹریسٹ دیں گے اتنا اس کو بتائیں گے کہ تمہاری انویسٹمنٹ یہاں پر محفوظ ہے تمہیں یہاں پر پروپٹ ہوگا ہماری پولیسی تو جی ریپٹلی چینج ہوتی ہیں ریٹیلر کی بات کروں گا ریٹیلرز کو آپ نے یہ کہ پہلے آپ پانچ کروڑ پہ دیں گے بلکل اسی اور وہ بھی ڈیئی پرسنٹ کر دیا اب اس سے کیا بینکنگ سیکٹر کو نقصان نہیں پہنچے گا ہم نے بینکنگ سیکٹر کو بھی نقصان پچھائیا ہم نے ڈاکومنٹیشن کو بڑھنے ہمیں اس وقت فورا ریونیو چاہیے ہوتا ہے تو ہم تمام وہ پالیسیز بناتے ہیں تمام وہ ایکشنز کرتے ہیں جس سے ہمیں ریونیو مل جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوں گے شاید ہماری پالیسیز لانگ ٹرم ہیں ہی نہیں ہماری تمام پالیسیز شورٹ ملک کو فرق نہیں پڑتا لیکن ہمارے یہاں پر تمام پالیسیز تمام انویسٹمنٹ تمام پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں ہم جب تک اپنی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں رکھیں گے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں رکھیں گے ہم کسی جگہ پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں اپنی پیارٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بلکک صحیح ہو گیا حفظ میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جہاں پیارٹیز کی بات ہوئی ہے سب چیزوں کی بات ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ آپ مستصران یہ مشورہ جو ہوگا دیپارٹمنٹ دیتے سب سے پہلے تو ان کو لا کو سمپلیفائی کرنا چاہیے لا کو سمپل کریں لوگوں کو آسانی سے سمجھ آنے والا ہو بلکل صحیح اور اس کے اس کو پھر تسلسل دیں یہ ہو کہ آپ مہینے بعد چینج کر دیں بلکل صحیح اور جب پڑھنا بھی نہیں پڑے گا ان کو پڑھتا ایسا ہونے بلکل ٹھیک ہوگی اور کوئی کنفیوزن کا شکار نہیں ہوں گے لوگ صحیح ہوگیا اچھا اب کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کاشی فرنور صاحب آپ کا آپ کے قیمتی وقت کا حافظ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ہمارے دونوں میمانوں کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ناظرین آج انتہائی اہم اور معینی خیز گفتگو ہوئی ہے گفتگو کا جو ایک سمری ہے یا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایز اف ایک ایک ٹیویٹی کے نہیں آس گا یہ بات سمجھنا انتہائی اہم ہے اور اس کو سمجھنا میرے نظر میں انتہائی آسان ہے لیکن شاید حکومت وقت کے لیے اتنا مشکل بھی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان حسن علی قادری کو اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کا حمی ناظر موسیقی